کتنے لوگیں جن کو عقیدہ معلوم نہیں لیکن آپ ان سے پوچھیں ان کو معلوم ہے کہ نیوز میں کیا چل رہا ہے غازہ میں کیا ہو رہا ہے اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے فلان جگہ کیا ہو رہا ہے فلان ملک میں روہنگیا میں کیا ہو رہا ہے فرانس میں کیا ہو رہا ہے لیکن انہیں توہید کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہوں اسماع و صفات میں ان کی غلطیاں ہوں گے حتیٰ کہ توہید اور ربوبیت میں غلطیاں کریں نہیں معلوم ہوتا ضروری ہے کہ سب سے پہلے توہید کو اہمیت دی جائے ایک بڑا طبقہ ہے جو قبر پرستی نے انتلاعہ مسلمانوں کر ایمان کے نام پر اولیاء کی محبت کے نام پر توہید سب سے اہم چیز ہے دین میں اس طلب کا بنیادی معاملہ ہے ایمان کی اصلاح کرنا عقیدے کی اصلاح کرنا عقیدہ نمبر ایک پر ہے بعضوں مزہ پڑھاتے ہیں کیا عقیدہ عقیدہ کب تک کرتے رہیں گے اور بھی تو مسائل ہیں مسلمانوں میں ایڈیوکیشن کم ہیں اور نوجوان ڈرک ایڈکشن کی طرف چلے جا رہے ہیں جابز نہیں مل رہے ہیں اور سیاسی مسائل کتنے سارے مسلمانوں کے ہیں میڈیکل ایشیوز مسلمانوں کے ہیں بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اتنے سارے مسائل ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ توحید سب سے اہم ہے ان مسائل کو کون حل کرے گا وہ بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے لیکن توحید کو چھوڑ کے کیا توحید کی آیتیں صرف مکہ میں نازل ہوئیں مدینہ میں نہیں آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو صدقہ بنا لیا آخری وقت میں کیا فکر تھی آر کی قبر پرستی امت میں نہ آئیں نبیوں کی قبروں پر صدقہ کرنے نہ لگ جائیں میرے قبر پر صدقہ نہ کرنے لگ جائیں آخری وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ امت قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں اور آپ دیکھیں آج امت قبر پرستی میں نہیں ہے ایک بڑا طبقہ ہے حتیٰ کہ عرب میں لوگ قبر پرستی میں مبتلا ہوئے شیخ و اسلام محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ نے بڑی میند کر کے قبر پرستی کو وہاں سے ختم کیا وہ نہ پیڑوں کو تک لوگ ناڑے اور دھاگے باندھ کے ان کی عبادت کرنے لگے تھے پیڑوں سے کوئی بچہ مانگتا ہے لیکن وہ وہاں آج آپ ہمارے اپنے ملک میں دیکھیں پڑوس میں آپ دیکھیں گاؤں گاؤں گلی گلی آپ کو ملے گا کہ لوگ قبروں پر جا کر چادریں چڑھا کر اور وہاں پر دھاگے ناڑے باندھ کر کڑے وہاں کے پہن کے اب لڑکا چاہیے مجھ کو نکاح ہو جائے گا اس کا پاس ہو جاؤں گا میں امتحان میں کوٹ کا کیس مسئلہ حل ہو جائے گا بابا حل کر دیں گے بابا حل کر دیں گے سب سے بڑا مسئلہ توحید کا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں اللہ ہی کو اپنا رب مانیں اللہ ہی کو معبود برحق مانیں اور اللہ کی طرح کسی کو نہیں مانیں اللہ کو اپنی ذات و صفات میں کامل مانیں اللہ کو اپنی ذات و صفات میں منفرد مانیں اسماع صفات میں اللہ کا کسی کو شرک نہ کریں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے لیکن دھیرے دھیرے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اہل ادیس نوجوانوں میں لوگ آتے ہیں ہو گیا نا اب توحید آگے بڑھو آگے بڑھو کا مطلب کیا ہے سیاست میں اُترو حکومت قائم کرو ہمارے ساتھ جڑو کب تک یہ توحید کا درست چلتا رہے گا بس ہو گیا امت کے بڑے مسائل حل کرو اور نوجوان ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے چلا جاتا ہے اور سیاست میں اُتر کے خود اس کی توحید خراب ہو جاتی ہے پھر شیعہ بھی چل جاتا وہ بھی تو اپنے دینی بھائی ہے نا ہاں لیکن سعودی والے کافر ہاں جراسین جب آ جاتے ہیں پھر سیاسی ایجنڈا میں ہمارے ساتھ ہو جائیں اگر اسلامی حکومت قائم کرنے کے اعتبار سے تھوڑے لوگ اس سے تو کام چلنے والا نہیں زیادہ ہونا چاہیے تو سب کو جمع کرنا ہے پھر ناڑے والے بھی چل جاتے ہیں دھاگے والے بھی چل جاتے نہیں بھائی ہم سب ایک امت ہے اپنے کوئی ایک بڑے مقصد کے لئے کام کرنا ہے اللہ کی شریعت کو لانا ہے اس کے لئے ہم لوگ کیا کریں کوئی کسی پر تنقیم نہیں کرے گا سب ایک ہو کے رہیں گے اپنے اپنے طور پر سب کیا ہے جس کو جو صحیح لگتا کرے پھر شیعہ بھی چلتا ہے شیعہ کا انقلاب بھی صحیح تھا انہوں نے دیکھو اللہ کی شریعت نافذ کیے نہ وہاں پہ قرآن کو محرق مانتے ہیں ابو بکر و عمر کو جہنمی مانتے ہیں منافق مانتے ہیں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو نعوذ باللہ زانیہ مانتے ہیں چلتا آپ کو سیاسی اجنہ میں آپ کے ساتھ ہو گئے تو باقی سارے عقائد میں آپ کمپرمائز کر لیے جس کی نگاہ میں سیاست اہم ہو عقیدہ سیکنڈری ہو وہ عقیدے میں کمپرمائز کر لیتا سیاسی میں کمپرمائز نہیں کرے گا سعودی میں توحید ہے قرآن و سنت ہے سب کچھ ہے کچھ چیزیں اور بھی منکرات وہاں پہ ہیں اصلاح کی ضرورت ہے کہاں نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی بنیاد پر وہاں کیا کر دیں گے تکفیر کر دیں گے نہیں شریعت وہاں پر نہیں کافر علماء بھی کافر گورنمنٹ کے سکولرز آو ڈالرز ان کو کیا کریں گے سب کو اسلام سے خارج کر دیں گے لیکن خمینی چلتا ہم کو شیعہ چلتے وہ بھی تو اپنے دینی بھائی ہیں اخوانی ذہن اگر آپ دیکھیں آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو اخوانی ہے کے نہیں یہ بھی دوسرا لکھنے اس کے سامنے آپ شیعہ کو غلط بولو ایران کی انقلاب کو غلط بولو ایرانیوں کی آپ شیعہ کے بارے میں بتاؤ ان کی عقید سراب ہیں وہ دیکھیں نہیں نہیں ان کی تکفیر نہیں کرنا چاہیے وہ بھی اپنی دینی بھائی ہیں اور پھر آپ سعودی کی تعریف کرو پوری دنیا میں قرآن کو پھیلا رہے ہیں حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں توحید خائمیں وہاں پہ شرب نہیں کرتے ہیں بدعات سے بچتے ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں کہہے کا اچھے ہیں اللہ کی شریعت نافذ نہیں کرتے ہیں کافر ہیں یہ مزاج بگڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے سہی عقیدہ سہی عقیدہ توحید